بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت نیو سٹائل میں اور بہت ہی جلدی بننے والا یہ ٹروزر کا دیزائن بہت ڈیفرنٹ سٹائل ہے یہ ٹروزر کا سب سے پہلے ہم نے لیڈ لیے اس کی جو ویٹ ہے فور انچ ہے اس کے بعد ہم کینوز پیپر لے لیں گے اس کینوز پیپر کی جو لینٹ ہے 5.5 ہے اور جو ویٹ ہے اس کینوز پیپر کی ہم نے ٹروزر کا جو پہنچ ہے اس کے اکارڈنگ ٹو اس کینوز پیپر کی ویٹ رکھی ہے اس کے بعد اس طرح سے پہنے ایک انچ کے مارجن سے ہم ڈاؤن سائیڈ پہ کینوز پیپر کے نیچے والی سائیڈ پہ اس طرح سے لائن ڈرو کر لیں گے اور پھر اس کا سینٹر کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کا سینٹر کریں گے برابر کریں گے برابر فول کریں گے اور یہ لیڈ لیں گے اس طرح سے اس لائن کے بلکل برابر رکھتے ہوئے اس لیٹ کو برابر رکھتے ہوئے ہم اسے ہاف ڈرو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اسے ہاف ڈرو کریں گے ہاف ڈرو کرنے کے بعد پھر ہم اس سائٹ پر لائن ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دونوں سائٹ پر ہم یہ لائن ڈرو کریں گے لائن ڈرو کرنے کے بعد پھر آور سائٹ پھر اس طرح سے ہم لائن ڈرو کر لیں گے جب تک ہم یہ لائن ڈرو کریں اسے کٹنگ کریں گے تو اگر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی ضرور لائک ہو شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں بھی اپنی اچھی سرائے ضرور دیجئے گا پھر اس طرح سے ہم دبل فول کریں گے اور سینٹر سے پہلے کٹنگ کریں گے پھر باہر والے سائٹ پھر اس طرح سے ہم اس انہیں کٹنگ کر لیں گے ہمارا جو کٹنگ ہو چکا اب ہم فیبرک لیں گے اور سینٹر کونٹنگ ہمگر لگاتے ہوں اس طرح سے فول کرتے ہوں اسے سٹیج کر لیں گے سو اس طرح سے فیبرک فول کریں گے اس طرح سے ہم اسے سٹیج کر لیں گے اس کے بعد ہم کٹنگ کر کے لیں گے اور جو بوٹم ولی سائٹ پہنچے والی سائٹ ہے اس فیبریک کی بیک سائیڈ پہ ٹروزر کا جو فیبریک ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اس طرح سے ہاں پہلے پین اپ کریں گے اور پھر اس سے کمپلیٹلی اسی طرح سے کٹور کی آفٹ لینڈ کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اب اسے سٹیچ کر لی ہے سٹیچ ہونے کے بعد جو ایکسرا فیبریک ہے اس کٹور کے سینٹر میں اس ٹھیک ہے اس تھوڑا سا فیبریک چھوٹے باقی سارے فیبریک ہم ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ان کے سینٹر میں چھوٹ چھوٹے کرس لگا لیں گے اور پھر ہم اس طرح سے سیڈی سائیڈ پہ ٹرن کریں گے اور پانی سے سپری کر کے اچھے سے ہم اسے اس طرح سے پریس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اسے پریس کر لیا ہے اب اس کٹور کی بیک سائیڈ کا جو فیبریک ہے اس فیبریک کو ہم اس طرح سے ہمیں کر لیں گے اسے ہم ترپائی کر لیں گے یہ میں نے کارڈ لیا ہے ٹھیک ہے جو کپروں میں سے نکلتا ہے یہ وہ کارڈ ہے سمبر پلین اگر آپ کے پاس اس طرح کا کارڈ نہیں ہے تو آپ پیپر بھی لے سکتے جو پیپر شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کارڈ کے سینٹر میں لائن ڈرو کریں گے کٹور کا سینٹر کرتے ہیں ہم لائن ڈرو کریں گے اور اس سائز سے 2.5 انچ کے مارجن سے ہم دونوں سائز سے برابر مارکنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد کٹور کی سینٹر سے جو کینویس پیپر نکلا تھا اسے ہم اس طرح سے ڈرو گئے 2.5 انچ کے مارجن سے جو ہم نے مارکنگ کی تھی یہاں سے ہم لے کے یہاں تک اسے ہافٹ ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے ہافٹ ڈرو کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں بھی ہم ایک سرکل ڈرو کریں گے بلکل کٹور کے کنارے کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس سائز سے ہم بلکل کٹور کے کنارے کے ساتھ اس طرح سے ایک راؤنڈ میں ڈرو کرتے ہوئے کٹور کو اس طرح سے بلکل ایک لائنڈ ڈرو کریں گے اور جو کٹور کی سینٹر ہے کٹور کا سینٹر ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے ہم تھوڑا سا جو کارڈر سے چھوڑ دیں گے اور پھر اس طرح سے اس سائیڈ سے ہم 1 انچ کے مارجن سے کمپلیٹ پہلے مارکنگ کر لیں گے اور پھر اس سائیڈ پر بھی اسی طرح سے ہم ایک لائنڈ ڈرو کر لیں گے ہافٹ سرکل ڈرو کریں گے اور اس طرح سے پھر ہم لائنڈ درو کر لیں گے اب اس پیٹرن کو دوسری سائٹ پر درو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پیٹرن سے میں آپ کو یہ دیزائن بنانا بتا دوں گی ٹھیک ہے اب اس پیٹرن جو ہم نے درو کیسے ہم کٹنگ کر لیں گے کمپلیٹ اسی طرح سے آوٹ لینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اسے کٹنگ کر لیں گے بالکل آوٹ لینڈ کے ساتھ ساتھ کٹنگ کریں گے سو اس طرح سے اب ہم نے اس پیٹرن کو کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اس پیٹرن کو کٹنگ کرنے بعد اب ہم کینویس پیپر لے لیں گے یہ کینویس پیپر میرے پاس ٹھیک ہے میں نے برابر کٹنگ کی ہے جو ان کی لینٹ ہے اس طرح سے 4.5 ہے ٹھیک ہے 4.5 ہے اور جو کینویس پیپر کی ویٹ ہے وہ میں نے تھوڑا سی ایکسرا لی ہے جو ٹوزر کے پہنچے ہیں ان کے مطابق میں نے اس کینویس پیپر کی جو ویٹ ہے اس کے اکارڈنگ ٹو میں نے رکھی ہے اب یہ جو ہم نے پیٹرن کٹنگ کیا تھا ہم اسے اس طرح سے رکھیں گے اور صرف half draw کریں گے اس کے بعد scale لیں گے اور اس طرح سے scale سے one niche کے margin سے ہم اسی طرح سے scale کے دونوں کنارے والی سائٹ پر ہم line draw کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم نے اسے draw کر لی ہے اب جو دوسری سائٹ والا جو ہم نے یہ cutwork draw کرنا ہے ٹھیک ہم نے اس سائٹ پہ یہ تھا دوسری جو سائٹ والا ہم اس طرح سے کریں گے اس کی back side سے کریں گے پیٹرن کی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اسے draw کریں گے اور اس طرح سے equal shape میں ہم draw کریں گے انہیں cutting بھی equal shape میں ہی کریں گے ٹھیک ہے دونوں برابر cutwork cutting ہوں گے اس طرح سے سو اس طرح سے ہم نے اسے draw کر لیا ہے سو انہیں دونوں canvas paper کی دونوں سائٹ پہ draw کرتے ہوئے ہم اس طرح سے outline کے ساتھ ساتھ cutting کر لیں گے ٹھیک ہے اس cutwork کا ایک جو روخ ہے وہ ہم pattern کا right side پہ کریں گے دوسرا جو روح ہے وہ دوسری side پہ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے برابر ہم نے cutting کر لیا اور fabric لیں گے ان کے اوپر paste کریں گے اور یہ یاد رکھی گا کہ دونوں side سے جو fabric ہے وہ ہم چھوڑیں گے کنارے والی side سے تھوڑا تھوڑا سا fabric چھوڑتے ہم اسے cutting کریں گے اس fabric کو اور اسے ہم نے اس side سے stitch نہیں کرنا just glue لگا کے uh uo لگا کے ہم نے اس fabric کو paste کر لیا simple press کی مدد سے بھی اسے paste کر سکتے جیسے آپ کو easy لگے اور اس side سے بھی ہم اسی طرح سے fabric کو paste کر دیں گے اب یہ ایکسرا fabric لیں گے یہ ہم نے اس cut cut کے مطابق cutting کی ہے ٹھیک ہے اس کے according تو ہم نے اسے cutting کر لیا اور اس side اس کا جو fabric کنارے والی side پہ وہ بھی ہم نے زیادہ رکھا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم اسے stitch کریں گے اس کے center سے complete اسی طرح سے صرف اسی side سے ہم نے stitch کرنا ہے اور stitch کرنے کے بعد اس طرح سے center کا جو fabric ہے تھوڑا fabric چھوٹے باقی completely ہم اس fabric کو cutting کریں گے چھوٹے چھوٹے کرس لگا لنے کے بعد ہم اسے cd side پہ اس طرح سے turn کر لیں گے press کریں گے پانی سے spray کریں گے اور اچھے سے ہم press کر لیں گے اس طرح سے ہم نے press کر لیا ہے اب جو دوسرا fabric تھا back side والا اس side پہ کنارے کے ساتھ میرے پاس paper pasting تھی تھوڑی سی تو اسے میں نے اس طرح سے paste کر دیا کناٹا کے یہ آسانی سے جو اس کے کنارے fabric کے وہ fold ہو جائے سو اب یہ fabric لیا ہے 3x3 میں اس کی ویٹھو لینڈ بلکل سیم ہے ان fabric کی ہم تکون بنائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے fold کریں گے اور ہم ان کی اس طرح سے تکون بنا لیں گے ان سب fabric کی اب یہ دیکھیں میں نے fold کر لیا ان کے کناروں کو برابر fold کریا ہے ٹھیک ہے برابر کرنے کے بعد fold کرنے کے بعد اب ان کے کنارے کو ہم سٹیچ کریں گے سو میں جو تکون بنائی ہے ٹھیک ہے انہیں میں one by one اس طرح سے بالکل سار رکھتے ہوئے سٹیچ کروں گی ان کے کناروں کے سینٹر میں اگر آپ تکون نہیں لگانا چاہتے ان کے سینٹر میں نہیں سٹیچ کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ لیس بھی لگا سکتے ہیں لیس بھی بہت خوبصورہ لگے گی ٹھیک ہے میں تو سا ڈیفرنٹ بنا رہی ہے تو ہم اس لیے میں اس تکون کو ان کے سینٹر میں سٹیچ کر رہی ہوں اب یہ completely میں نے ان تکون کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس طرح سے ہم اس نوک کو باہر والی سائٹ پر رکھیں کہ نار والی سائٹ پر رکھنا ہے اس طرح باہر والی سائٹ پر رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم چھوڑ چھوڑے ٹانکیں لگاتے ہوئے انہیں سٹیچ کر لیں گے complete اس طرح سے اب ہم ان تمام تکون کو سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح سے دیکھیں انہوں میں سٹیچ کر لیے سٹیچ کرنے کے بعد اس طرح سے پھر ہم اس کٹور کے سینٹر میں رائٹ لیفٹ میں اسے اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اسے آپ گلو لگا کے بھی پیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب اسی حصے کو سٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو حصہ ہے یہاں پہ ہم نے پنپ لگا کے اسے اجزت کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پنپ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ یو ایچو بھی پیس کر سکتے ہیں اسے بھی اجزت ہو جائے گا انہیں ہم برابر رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے یہ خیار رکھیں گے انہیں برابر رکھنا ہے اور پھر اس طرح سے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم اسے سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس پرلز ہیں تو ان پرلز کو ہم اس طرح سے ان کے سینٹر میں جو ہم نے سپیس رکھی تھی ان کے سینٹر میں اس طرح سے ان پرلز کو ہم سٹیچ کر لیں گے اور جو ہم نے پیٹرز بنائی ہے فیبریک کی ٹکون ٹھیک ہے ان کے کورنر پر بھی اس طرح سے پرلز کو سٹیچ کر لیں اور اس طرح سے اوپر ہم لیس کو بھی لگاتے بھی سٹیچ کر لیں گے سو یہ ہمارا ریزائن ریڈی ہو چک ہے میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ